یہ نفسانیت کو یہ حیوانیت کو ہم جو ہے دین سمجھیں گے میں یہی سوال کر رہا ہوں پورے ہندوستان کے اندر دین کس کا نام ہے اچھا اور ایک بات دیکھو اب میں فاتحہ بولا الفاتحہ تو اب آپ پوچھ رہے ملسا آپ آپ نے پوچھ رہے ہیں آپ بولو تو آپ ٹینشن لکھو لو بازوالا پوچھ رہا ملسا آپ فاتحہ دینا خوران میں ہے حدیث میں ہے اللہ واہ تو مطلب کیا انہیں وچ کریں گا جو خوران میں ہے جو حدیث میں ہیں پوائنٹ نوٹ کیا جائے which کرنے والا ہے جو خوران میں ہے اور جو اور جو خوران میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے انہیں میں بولا نئی میاں فاتحہ دینا خوران حدیث for example مثال میں بولا تو پھر نہیں دینا جب خوران حدیث میں نہیں ہے فاتحہ دینا تو نہیں دینا تو میں پوچھا تُو کاروبار کونسا کرتا بہا ویلڈنگ کی دکانیں میری خوران حدیث میں ہے گیا ویلڈنگ کرو بلکہ بولو نا بھائی اور حلال روزی کا معنی دین ہے دیکھو آپ اب انہیں بات میں آہ یہ دنیا کے باتیں نکو نہیں بول سکتا حلال روزی کا معنی دین ہے بلکہ میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے ایک صحابی آئے تو حضور کے دستِ اقدس کو وہ صحابی کے ہاتھ چوبنے لگے حضور نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے دیکھا یہ کیا ہے یہ گھٹے اتنے زبردست گھٹے تھے چوب رہے تھے سرکار تو بلے یہ صحابی یہ کیا ہے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھائی ہوں کارپینٹر بڑھائی ہوں آخا میں کرہاڑی پکڑ کر لکڑیاں کارتا ہوں لکڑیاں کو ترش کر جو ہے دروازے بناتا ہوں گھروں کے سازو سامان بناتا ہوں جس کی وجہ سے یہ گھڑھاڑی پکڑ پکڑ کر میرے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے ہیں اتنے گھٹے آ گئے ہیں آخا علیہ السلام وہ نبی جو کائنات جس کے خدموں کو چوم رہی ہے میرے آخا نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم لیا ہے میرے آخا نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم کر بتایا صحابی تیری یہ محنت تجھے جنت میں لے کر جائے گی یہ حلال کا رزق کمانا تجھے نبیوں کے ساتھ شمار کر کے برود محشر اٹھائے گا اور نبیوں کے ساتھ تجھے جنت میں لے جائے گا اللہ اللہ میرے آخا علیہ السلام نے حلال کی روزی کو یا ایسے دین کا درجہ ایسی محبتوں سے نوازہ ہے اب میرے پیارے بزرگو اور دوستو انی ایک فلسفہ بنا لیا جو خران میں ہے میں وہی کروں گا جو حدیث میں وہی کروں گا تو میں پوچھوں گا کل سے تو آٹو چلا نہ چھوڑ دے آٹو چلا نہ نہ خران میں ہے نہ حدیث میں انہیں آٹو چھوڑ کے ٹرین میں بیٹھا تو ملتا ہوں نچے اتر جا ٹرین میں بیٹھنا بھی حدیث میں نہیں ہے دیکھ اور پلین میں بیٹھا تو میں تو ڈھکل دینے والا ہوں اس کو نچے پہلا چانس ملا اس کو ڈھکلنے کا میرے کو کیونکہ پلین میں نہ صحابہ بیٹھے تھے نہ حضور بیٹھے تھے نہ اللہ بیٹھنے کا حکم دیا نہ قرآن میں نہ حدیث میں جاہل پنے کی باتیں میرے بھائی کب تک حولہ بنائیں گے لوگاں پبلک کو سمجھ میں نہیں آیا میرے کو ارے فاتحہ پڑھ رہے بڑے بھائی والے تو قرآن میں ہونا کہتے ہیں اب کہاں سے لائیں گے قرآن میں اس کو جبکہ میرے بھائی اور ایک بات سنچو آپ غور کرو فاتحہ دینا قرآن میں ہے کیا میں خوب غور کرنے لگا سوال ایسا کہ کوئی کر رہا ہی نہیں اتہا ٹنشن میں ڈال دیا پورے لوگاں پریشان ہیں خوب غور کر رہا اب اس کو فاتحہ قرآن میں سے کہاں سے لائے کہہ دیوں بلکہ خوب غور کر رہا تو میرے کو تحجد کی نماز پڑھے بات جواب ملا میں بھولا میں فاتحہ میں پڑھ رہا ہوں کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اہدین الصراط والمستقیم صراط والذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ضالین اب اس کے بعد کیا پڑھتے ہوئے فاتحہ میں قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له گفوان احد اب حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر نازل جان کے بتاؤ یہ سور فاتحہ کہاں ہیں ارے واہ بہت سمجھدار لوگ آئے جی اور انگاباد کے ماشاءاللہ کہاں ہے ذرا بولو سور اخلاص کہاں ہیں ارے واہ سبحان اللہ سور فاتحہ بھی قرآن شریف میں ہیں سور اخلاص بھی پھر قرآن شریف پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا سمجھ رہے ہیں میری بات کو قرآن شریف پڑھے تو پوچھ رہا فاتحہ پڑھے قرآن شریف فاتحہ بلکہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں پھر پوچھتا قرآن میں ہے کیا قرآن میں ہے کیا بلکہ اس وقت پوچھ جب میں بھگت گیتہ پڑھ رہا ہوں رامائن پڑھ رہا ہوں میں کوئی منتر پڑھ رہا ہوں کوئی میں وید پڑھ رہا ہوں میں کونسی تو بھی دوسری دنیا کے کتاباں پڑھ رہا ہوں اب پوچھ مولانا وید پڑھے خوران میں ہے کیا تو جب میں کوئی مسئلہ سوچھا ہو بھائی میں بہت بڑی غلطی کر رہا رامائن پڑھا بھگت گیتہ پڑھا توبہ توبہ نہیں پڑھنا چاہیے آئندہ سے خالی خوران پڑھتا ہوں بولتا ہوں میں خوران پڑھے تو پوچھتا ہوں خوران میں ہے کیا تو اب کہاں سے لاؤں اس کا جواب ایسی حولہ بنا رہے میرے بھائی پورے لوگوں کو ان لوگا اچھا ہوا میرے کو پوچھا میں سمجھ گئے آپ کو پوچھا تو آپ بولتے ہیں واقعہ پوری خوران میں کہیں بھی رکھا یہ فاتحہ دینا میرے پیارے بھائیوں ان لوگوں کی یہ بیڈ منٹالیٹی سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں ایسی سوال پوچھ پوچھ کے پوچھ پوچھ کے بڑے بڑے دھارکاریوں کو ان لوگاں جو ہے انڈر گراؤنڈ کر لیے سو ہے اس لئے میرے پیارے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہم جو ہے اپنے ایمان کو بچائیں اور اپنی زندگیوں میں عدب کو داخل کریں کریں گے بھائی انشاءاللہ عدب کو اپنی زندگی میں داخل کریں ایک عدب کی بات سنا کر حقوقِ والی دین پر آتا ہوں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف پہنچے سبحان اللہ جب پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا زہر سے لے کے عشان تک دربارِ رسالت میں بیٹھے رہے آقا علیہ السلام کی مزارِ اخدس کے خریب بیٹھے رہے پورا دن گزار دئیے جب رات کا انتہائی وقت ہوا اور سفر کی انتہائی تھکان تھی آپ نے جب چاہا کہ کچھ دیر آرام کر لیں تاکہ پھر فجر کے وقت میں آقا کے دربار میں حاضر رہے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا اپنے رات کے سونے کا انتظام کرنے کے لئے شاگردوں کے ساتھ حجرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر تشریف لائے قبرِ رسول کے پاس سے تشریف لائے اور مدینہ شریف کے ایک سہن کے اندر آپ نے اپنا ٹینٹ دالنے کا ارادہ کیا تو آپ کے موریدین و متخدین نے وہ ایک ٹینٹ ٹائپ میں تھا لگا دیئے ایک جھوپڑی کے ٹائپ میں لگا دیئے اب آپ اندر گئے چراغ لگا لئے اور اپنے شاگرد سے کہا مجھے ایک سبل چاہیے ادھر ادھر پوچھتا ہوا کہیں سے ان کو سبل لے آیا اور لے آ کر دیا حضرت امام احمد بن حنبل سبل لیئے اور مدینہ کی زمین کو کھوڑنے لگے اپنے خیمے میں اپنے ٹینٹ میں اس کو کھوڑنے لگے کھوڑتے ہوئے شاگرد اندر داخلوں بلے حضور آپ اجازت دیجئے ہم کھوڑ دیتے ہیں آپ کیوں اتنی زمین بلے ہیں میرا کام ہے مجھے کرنے دیجئے بس اب کھوڑنے لگے کھوڑنے لگے کھوڑنے لگے اتنا کھوڑے کہ آپ کے یہ گھٹنے اس کے اندر چلے گئے اتنا بڑا گڑا کر لیے کہ آپ کے گھٹنوں تک وہ کھوڑ گیا اب شاگرد پریشان بلے حضور اخر کھوڑ کیوں رہے ہیں کیا وجہ سرکار اس کو کھوڑنے کی تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو بابا میں نے جب سونے کا ارادہ کیا تمہیں غور کیا کہ اگر میں پیر ادھر کرتا ہوں تو ادھر جنت البقی دس لاک صحابہ دس ہزار صحابہ آرام کر رہے ہیں دس ہزار صحابہ اور اہل بیت مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں میں نے جب ادھر پیر کرنے کا ارادہ کیا تو ادھر کعبہ معظمہ خبل شریف ہے میں نے جب ادھر پیر کرنے کا ارادہ کیا تو ادھر مسجد نبوی شریف روز رسول ہے میں نے جب ادھر پیر کرنے کا ارادہ کیا تو ادھر میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے مقدس گھر اور بڑی عظیم المرتبت شخصیتوں کے مکان ہے تو میں نے سوچا کہ اکیدر بھی پیر کروں تو بے عدبی ہو رہی ہے تو میں نے اس لئے گھڑا کھوڑ لیا تاکہ میں گھڑے میں پیر رکھوں گا اور اسے سو جاؤں گا تاکہ کسی کی بے عدبی بھی نہ ہو اور میری نین بھی پوری ہوتی رہے اللہ اللہ ایک دو دن نہیں روایات میں آن سترہ مہینے تک امام احمد بن حنبل مدینے میں رہے سترہ مہینے تک مسلسل سرکار کے روزے اخدس پر رہے سترہ مہینے میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے نے کبھی پیر لامبے کر کے نہیں سوئے جب بھی سوتے تو پیروں کو گڑھے میں دال کر سویا کرتے تھے پیروں کو گڑھے میں دال دیتے اور اس کا زمین پر لیٹ جاتے تاکہ پیر کسی اور کی طرف ہونا نہ پائے بے عدبی سے میں محفوظ رہے جاؤ اتنا عدب کرتے میرے بھائی یہ ہے جی صحابہ والا عدب حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی میں مدینہ میں پیدا ہوئے مدینہ میں وفات فرمائے پوری زندگی میں سوائے ایک بار کے کبھی مدینہ کے باہر نہیں نکلے سوائے ایک بار کے ایک ہی بار مدینہ کے باہر نکلے اور وہ بھی حج کے لیے زیارت کعبہ کے لیے میدان عرفات و مزدلفہ کے قیام کے لیے اس کی علاوہ کبھی کبھی مدینہ کے باہر نہیں نکلے پوری زندگی مدینہ میں گزار دیے اور کیسا گزارے پوری زندگی مدینہ میں رہے مگر زندگی میں ایک بار بھی مدینہ میں پیشاب نہیں کرے آہا سبحان اللہ نبی کے شہر کا عدب کون امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعیوں میں سے ہیں تابعیوں میں سے ہیں امام مالک پوری زندگی میں پیشاب مدینہ میں نہیں کیے آپ سوچ رہیں کہ جب مدینہ میں رہے پھر مدینہ میں پیشاب نہیں کیے یہ کیسا ہوا مل صاحب تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کی بارنٹریز مخرر کی تھی حدود حرم جس کو کہتے ہیں مدینہ کی بارنٹریز بولے مدینہ کھاں تک ہے بولے یہاں تک مدینہ یہاں تک مدینہ یہاں تک مدینہ یہاں تک مدینہ بارنٹری پر رکھ لیا بڑا پتھر رکھیں رکھ کر کیا کرتے تھے بیٹھتے تھے مدینہ میں بالکل انڈنگ لائن پہ مدینہ کی لائن جو پڑ گئی تو مدینہ کے مدینہ میں بیٹھتے تھے ضرورت باہر کرتے تھے مدینہ میں بیٹھتے تھے ضرورت باہر کرتے تھے مدینہ میں بیٹھتے تھے پیشاب بارنٹری کے اس طرف کرتے تھے تاکہ مدینہ میں میری گندی بولو براز بھی نہ پڑھ پائے اللہ اکبر اتنا عدب کرتے تھے کس نے کہا میرے بھائی یہ کون سی قرآن میں لکھاوا ہے اتنا عدب کرو کون سی حدیث میں لکھاوا ہے اتنا عدب کرو خدا کی خسم صحابہ نے بتایا جو بے عدب ہے وہ غارت ہے جو عدب والا ہے وہی سرفراز ہے آج میں دیکھتا ہوں آپ کیونکہ ہم غلاموں کی تو ہمارا ٹھیکانہ ہی چھے باب جبریل کے پاس ہم لوگ بیٹے رہتے ہیں خدموں کے پاس سرکار کے باب جبریل کے پاس ہم لوگ وہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ باب جبریل کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج بھی ذکر و عذکار وظائف میں یہ ہمارا متوع انہیں چپل اتار کے چلنا مدینے میں بید مینے جو ہے شان کے خلاف سمجھتا ہے اوہ میں سعودی ہوں سعودی میں چپل اتار ہوں اس کی شان کے خلاف ہے میرے بھائی باب جبریل پہ آکے رسول اللہ کی مزار اقدس باب جبریل سے بمشکل بمشکل دس میٹر پہ بس دس میٹر دس گس پہ بس اتنا خریب سرکار کی مزار باب جبریل سے وہاں آکے چپل اتارتا ہے وہاں اس سے پہلے چپل اتارنا بے عدبی محسوس کرتا ہے مگر خدا کی خسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد شہر مدینہ میں کبھی چپل نہیں پہنی کبھی چپل نہیں پہنی حضرت عمر ننگے پیر پھرتے تھے مدینے میں کسی نے پوچھا ہے عمر اتنی دھوک کی تمازت شدت کی گرمی میں ننگے پیر پھرنا یہ کیا ہے حضرت عمر نے کہا اس لئے ننگے پیر پھر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میں چپل رکھ دوں تو کہیں یہ وہ جگہ نہ ہو جہاں میرے آخاں کی خدم پڑے ہوئے ہوں گے اور کہیں اس بیعدبی کا خمیازہ میرا رب مجھ پر اگر بھگت نہ دال دے تو کہیں میں ناپکار بدکاروں میں سے نہ ہو جاؤ اتنا عدب کرتے تھے میرے بھائی اتنا عدب اللہ اللہ خربان جائیں اتنا عدب کرتے تھے میرے پیارے بزرگار دوستو آج کا یہ بیعدبی کا دور لوگوں نے اس کو اسلام بنا لیا اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان کے باتوں میں مت پھسو ایک گزارش کرتا ہوں خبول کریں گے کریں گے بھائی انشاءاللہ اہل سنت والجماعت اس جماعت کا نام ہے جس کے بانی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے بانی کون ہے صلقار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے بانی ہے اب دوسری جتنے بھی جماعتیں ہیں وہ کس کی جماعتیں کوئی ملاجی جماعت بنا لیے کوئی مولوی جی جماعت بنا لیے کوئی حضرت جی جماعت بنا لیے کوئی انہوں جماعت بنا لیے کوئی انہوں جماعت بنا لیے تو پتا کیا چلا یہ تمام جماعتیں ملاجوں کی جماعت ہے اور اہل سنت رسول اللہ کی جماعت ہے اہل سنت رسول اللہ کی جماعت ہے دوستو رسول اللہ کی جماعت کو چھوڑ کے ملاج کی جماعت میں جانا کون سی اخل مندی ہے مرہ بولو نا بھائی اب جتے لوگاں بھی آزو بازو جماعتوں کو چلے جا رہے ہیں میں ایک بات پوچھتا ہوں اگر یہ ملہ کی جماعت میں آپ چلے جائیں گے تو کیا یہ ملہ آپ کو بچا سکتا بولو نا جی کچھ بھی بولتا ہی نہیں گیا جی آپ لوگا ارے مل صاحب ہمارے بارے میں جب بول رہے ہیں آپ بول رہے ہیں کیا ایسا تو نہیں ہے نا غفلت سے بھی نہیں آ سکتا میرے پاس معلوم ہے میرے کو پیارے بزرگار دوستو رسول اللہ کی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے اس جماعت کو چھوڑ کر ملہ کی جماعت میں جانا کون سی اقل مندی ہے اگر ملہ کی جماعت میں آپ جا رہے ہیں تو اس بات کی زمانت دو میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ کیا زمانت چاہیے مجھے مجھے اس بات کی زمانت دو کہ ملہ جی کل میں خبر میں میں کوئی بچا لیتے محشر میں میں کوئی بچا لیتے میں کوئی جنت میں لے کے جاتے ارے احمد نقشوندی صاحب آپ ہماری جماعت کے اچھے آدمی تھے میں آپ کو چھوڑے بغر جنت میں جاتا ہوں میں آپ کو لے کے ہی جاتا ہوں بولیں گے کوئی ملہ جی کل ایسا کوئی جماعت کے امیر صاحب بولیں گے حفظہ اللہ تعالی ان کی داڑی اگر اتنی بھی ہو جائے انہوں بیگم کو لے کے نماز کو جاتے ہیں مسجد کو جا کے نماز پڑھتے ہیں انہوں بچاتے ہیں میں کوئی نہیں بچائے جان دو انہوں اپنی بیگم کو بچا لیتے کوئی بھی نہیں بچا تھا میرے بھائی اور انہوں کا تو اخیدہ اور ایمان ہے کوئی بھی شفاعت نہیں کرائیں گے حتیٰ کہ رسول اللہ بھی شفاعت نہیں کرائیں گے اللہ کی مار دیکھو آپ بولے رسول اللہ کے بارے مورا نہیں بچا سکتے تو اب انہیں بچانے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تو انہوں نے بچانے کا بچنے کا کونسپٹ ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آرہی کچھ شفاعت کا انگلے کونسپٹ ہی نہیں ہے شفاعت کا کونسپٹ تو اہلِ سنت وال جماعت میں ہے پیارے دوستو کوئی جماعت کا ملہ اپنی جماعت کے ماننے والے کو نہیں بچا سکتا مگر میں تمام جماعت والوں کو کہتا ہوں آجا آجا اہلِ سنت میں آجا دیکھ یہاں غوثِ آزم بچانے کو تیار ہے غریب لواز بچانے کو تیار ہے حضرت زین الدین صاحب خبلہ بچانے کو تیار ہے حضرت برحان الدین صاحب خبلہ بچانے کو تیار ہے حضرت نور الدین صاحب خبلہ بچانے کو تیار ہے ارے یا مولا علی بچانے کو تیار ہے ایمام حسین بچانے کو تیار ہے ایمام حسن بچانے کو تیار ہے ارے اگر کوئی نہ بچائے آمینہ کا لال بچانے کو تیار ہے میرے پیارے بزرگار دوستو ایسی جماعت جس میں بچانے والوں کی ایک لمبی فیریز بنی ہوئی ہے ایک دو نہیں جی ایک کروڑا یا ایک کروڑ ہے میرے بھائی ایک کروڑ بچانے والے ہیں یہاں پہ ایسے لوگوں کو چھوڑ کے یہ ملہ جی کے پیچھے جانا گھون سی اقل بندی ہے میں ایک نوجوان کو پوچھا کیا ہوا باوا تو کل تک یہاں تھا آج یہاں آگیا سسٹم کیا ہے یہ یہ ترخی اتنا جلدی کائکو ہو گئی میرے باوا تیری دھن ملکہ یہاں سے پہلے تھوڑا اوپر چڑھتا تھوڑا اور چڑھتا تھوڑا اور چڑھتا تک آتا تو سمجھ میں آتا انکریمنٹ ہو رہا یہ ڈائریک جمپنگ کیا ہے یہ یہاں سے یہاں کیسا آگیا میرے پیارے کیا خصہ کیا ہے حدیث میں ہے میں بھلا تو پڑھا تو پڑھا تیرے کوئی طہارت لینے نہیں آتا تو حدیث کہاں سے پڑھا پوائنٹ ٹو بی نوٹیٹ پلیز بہت بڑی بات سمجھا رہا میرا بیان ختم وقت گھر کو جا کے لٹو مگر میری بات سمجھو میں کیا سمجھانا تھا حدیث میں ہے تو پڑھا تیرے کوئی عربی کا نورانی خیدہ نہیں آتا تو حدیث کہاں سے پڑھا گوھر کرو تو کہاں سے پڑھا بھائی تو کہاں سے لائے آئے حدیث نہیں میں نے پڑھا حضرت شیخ صاحب پڑھائے شیخ صاحب بولے تو انہیں سنا پوائنٹ نوٹ کرو شیخ صاحب بولے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہو ہاتھ نیاں بانتے تھے شیخ صاحب بولے تو سنا شیخ کی بات پہ عمل کر رہا کر رہا نہیں کر رہا انہیں ویلڈنگ کرتا اس کو حدیث کیا معلوم انہیں آٹو چلا تا اس کو حدیث کیا معلوم انہیں ترکاری ٹماتے بھینڈی بیچنے والا وہی ریٹان صحیح نہیں معلوم یہ حدیث کیا معلوم شیخ صاحب بولے شیخ صاحب کی بات لیا یہاں سے یہاں آ گیا میں بولا میں یہاں تو تو ایک معنی میں شیخ صاحب کی تخلید کر رہا نہیں کر رہا بھئی کسی کی بات سن کر اس کی بات کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کا نام تخلید ہے انہیں نہ عربی پڑھ سکتا ہے نہ حدیث کا مفہوم سمجھ سکتا ہے نہ حدیث کا اختلاف سمجھ سکتا ہے نہ راوی کو پہچان سکتا ہے نہ حدیث کی سنت کو جان سکتا ہے نہ حدیث پر بحث کر سکتا ہے نہ حدیث کے مشہور ہونے کو جانتا ہے نہ حدیث کی تحقیق کو جانتا ہے نہ حدیث کی روایت کو جانتا ہے نہ راوی کی حالات کو جانتا ہے نہ امام بخاری کو پہچانتا ہے مگر ایک شیخ بول دیا یا ہاتھ باننا حدیث میں ہے تو اپنی بات کو چھوڑ دیا شیخ کی بات کو مان کے یہاں سے یہاں آ گیا تو مہبرار نادان یا چودویں صدی کے ملا کی بات سن کر یا سے یا آنے سے بہتر ہے اس امام آزم کی بات سن لے جس کی خوشخبری مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے جس کی خوشخبری مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے حضور نے جس کی پیشنگوئی فرمائی تھی جس کے آنے کی خبر رسول اللہ نے دی تھی یہ آج کل کے مولمیوں کو چھوڑ ان کی بات سن جنہوں نے براہ راست صحابہ سے ملاقات کر کے حدیث کی تحقیق کر کے فقہ کو بنائی ہے جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کر کے حدیث اور قرآن کو تٹول تٹول کر ایسے سیرابیاں حاصل کی کہ اس حدیث اور اس قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے امام آزم نے پچپن حج کیے صحابہ سے ملاقات کیے اور صحابہ اکرام کی صحبت اور سنگت میں بیٹھ کر حدیث اور قرآن کو سمجھ کر اس کی تحقیقات کو جان کر ان کی روایات کو پہچان کر راویوں کی حالات سے واقفیت حاصل کر کر پھر اپنے انتہائی آلہ درجے کے خیاس کو ایک ہزار سے زائد علماء سولہاں اولیاء کے بیچ میں رکھ کر جب آپ نے کوئی ڈیسیشن لیا تو اس کو فقہ امام آزم کہا جاتا ہے میرے پیارے بزرگو اور دوستو ویسے امام کی بات کو چھوڑ کے یہ حفظہ اللہ تعالیٰ کے پچھے جانا یہ کونسی ہے خلمندی ہے جی میرے بھائی نبی کی جماعت کو چھوڑ کے ملہوں کے پچھے جانے میں مسئلہ اور ایک بات بھی سن لو حق اور امام سے کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر بیٹھ کر مجھے کوئی اہل حدیث یہ لا کر دے دے کہ امام بخاری یہاں ہاتھ بانتے تھے میں بھی کل سے یہاں باننے کو تیار ہوں انہیں بخاری شریف میں سے یہ حدیث تو لیا مگر امام بخاری خود یہاں ہاتھ نہیں بانتے تھے وائٹ نوٹ کیا جائے اگر وہ مسئلہ صحیح ہے تو امام بخاری بانتے ہیں نہیں بانتے ہیں بولو نا جی بھائی مگر امام بخاری نے حدیث تو کوٹ کیا مگر امام بخاری خود ہاتھ سینے پہ آجی امام بخاری کو چھوڑ دو چودہ سو سال کی تاریخ میں نہ کسی صحابی نے سینے پہ ہاتھ باندھا نہ کسی طابعی نے سینے پہ ہاتھ باندھا نہ کسی طبع طابعی نے سینے پہ ہاتھ باندھا نہ کسی امام نے سینے پہ ہاتھ باندھا نہ کسی عالم نے باندھا ہاں باندھا تو دو لوگوں نے باندھا ایک اہل حدیث نے باندھا دوسرا ایک عورت نے باندھا پیارے بزرگار دوستو چودہ سو سال کی تاریخ بدل کے بولتا میں سچا مسلمان ہوں کہاں سے آیا لڈو میرے پیارے بزرگار دوستو بہت بڑا گھپلا چل رہا ہے میں بولا میاں تو امام بخاری کی حدیث پر عمل کرتا ہے بے شک امام بخاری کی اہلیہ کونسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے امام بخاری اپنی بیٹی کو کونسی مسجد کو لے کے جاتے تھے امام بخاری کے اگر بہویں تھے تو انہوں کونسی مسجد کو لے جاتے تھے پوچھ کے آکے بول سا ہوں خیامت تک بھی نہیں آتا تو چل بھاگ نیا دین بنا رہا میرے بھائی امام بخاری بخاری پہ آپ عمل کر رہے ہیں تو پھر امام بخاری چھ کرنا نہ جی بخاری لکھنے والے وہ عمل نہیں کرے جو انہیں کر رہا ہو ان سے بھی آگے پڑھ گئے نہیں امام اعظم کو مانتا نہیں چل امام بخاری کے پیچھے پڑھ لے امام بخاری میرے پیارے بزرگو اور دوستو کتنا غلط ماحول بنا رہے ہیں نہ امام بخاری سینے پہ ہاتھ بانتے تھے نہ امام بخاری عورتوں کو نماز کو لے کے جاتے تھے اچھا اور ایک بات سنو فاتحہ دینے کتے منٹ لگتے ہیں دس منٹ سلام پڑھنے دس منٹ درگاہ کی زیارت کرنے دس منٹ یہ دس منٹ کا عمل ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا جبکہ فاتحہ بھی مستحب ہے سلام بھی مستحب ہے درگاہ کو جانا بھی مستحب ہے عروض کرنا بھی مستحب ہے جھنڈا چلانا بھی مستحب ہے وہ تیرے واسطے عقیدت میں فرض سے زیادہ ہے ہمارے واسطے نہیں بھائی یہ ہماری عقیدت ہے وہ ہمیں کو چھوڑ دے تو ہم لوگوں کیا تو بھی کر لیتے مگر تو ہمارے اوپر اگر اعتراض کر رہا تو سن تجھے سمجھانے بول رہا ہوں یہ دس منٹ کا عمل تو پوچھتا حدیث میں کہا ہے قرآن میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے قرآن میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے قرآن میں کہا ہے پوچھ پوچھ کے پوری امت کو حولہ بنایا جا رہا ہے میں پوچھ رہا ہوں بات کرے کی نہیں پوچھتا بخاری میں کہا ہے بخاری میں کہا ہے بخاری میں کہا ہے پوچھتا نہیں پوچھتا بھر بولو بات کرے کی بخاری پوچھتا نہیں پوچھتا بخاری میں یہ نہیں ہے بخاری میں وہ نہیں ہے بخاری میں یہ ہے بخاری میں وہ ہے یہاں ہاتھ بنا بولے کئی کر رہا ہے بخاری میں یہ کر رہا ہے بخاری میں وہ کر رہا ہے بخاری میں ہے اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں بخاری کے حوالے سے اور میں مصطحب نہیں پوچھ رہا ہوں دیکھو اس کیسا نہیں ہوں میں میں بہت ایتھنٹک ہوں میں فرض پوچھ رہا ہوں دو رکت نماز پڑھنا فجر کی فرض ہے ہے نہیں ہے میں اب آپ کے اورنگا بات میں بیٹھ کے تمام اہل حدیث کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں فکر دے رہا ہوں کہ دوستو دو رکت نماز فجر کی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ خالی میں نیت بھی نہیں بول رہا ہوں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز کے باہر کا ایک آئٹم نہیں نماز کے اندر کا ایک چھوڑنا نہیں صرف تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کا پورا طریقہ بخاری کی دس ہزار حدیثوں میں سے اگر تقرار والی ملا لی جائے تو ساڑھے چھ ہزار حدیثوں میں سے کوئی بھی ملا جی اگر مجھے دکھا دیا صرف دو رکت نماز کا طریقہ میری نماز نہیں بول رہا ہوں تیری بتا لے بس اتہ بتا لے بس تو یہ لاکے دے دے باپ پوری نماز صرف دو اچ رکت بول رہا ہوں میں چار نہیں بول رہا ہوں دن بھر کی اٹھالیس رکت نہیں بول رہا ہوں صرف دو رکت بول رہا ہوں میرے کو بخاری سے لاکے دے دے میں ایک ہزار مبلغوں کے ساتھ اہل حدیث بننے کو تیار ہوں اس سے بڑا چالنج اور کیا کروں بولو میرے بھائی وہ فاتحہ کے پچھے کئی کو پڑھا رہے مستحب ہے وہ میں فرض کی بات پڑھ رہا ہوں تیرے سے لاکے کوئی ملا جی دے سکتا میرے بھائی خدا کی خسم خیامت تک لاکے نہیں دے سکتا انہیں ہمارے کو حولہ بنانے بخاری بولتا مگر اس کی خود کا جواز بخاری سے انہیں لاکے نہیں دے سکتا میرے پیارے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان کے فتنوں سے بچو آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو ٹینشن مت لو ایک آخری بات بولتا ہوں کیونکہ ذرا میں آپ لوگوں کو سنا تو خوشی ہو رہی آپ لوگوں کا بہت اچھا دل سے سن رہے ہیں سنا ہوں ذرا ادھر والے بھائی اور سنا ہوں ہاں مڑ میں ہے تم لوگا یہ نماز میں یہ کر رہے ہیں میں پوچھا کیا مطلب اس کا آپ پوچھا ہو میں اچھا اب یہ ایک جنہیں یوں کر رہا ایک جنہیں دیکھا میں یوں کر رہا اب ایک نئی جماعت نکلنے والی ہے پیشن کو ہی میری طرف سے لکھ لو اور انگاباد کے مسلمانوں لکھ لو ایک جماعت نکلیں گے اب یوں کریں گے ہمارے ہیدراباد میں یہاں ایک جماعت ہے ایک جماعت یہاں ہاتھ بن رہی اس کے اندر ایک ٹکڑا بنا انہیں یہاں بن رہا یہاں تھا نا پہلے تو صبح یہاں ہی تھے یہاں سے یہاں آیا لڑ لے کے انہیں یہاں آ گیا آپ اب جب ہمارا دور ختم ہوں گا ہمارے بچوں کا دور ہوں گا ایک جماعت اور نکلیں انہیں یہاں ہاتھ بننے گا دیکھو آپ اللہ اکبر ایسی رہنگی دیکھو نماز اللہ ہوں گی مزاغ بنا لئے میرے بھائی دین کا پورا چچورے پنے کی حد ہو گئی پوری میں آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ اتنا ہس رہیں آپ سونچو جب میرے اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو میری کیا ہو رہی ہوں کی حالت چچورہ پر آئے میرے بھائی میں جب امامت کرتا تھا ہیدر آباد میں میرے پچھے آکے جو ہے نمازان پڑھتے تھے فوٹبال کھیلتے تھے آکے نمازان پڑھتے تھے گھٹنوں تک چڑڈیاں پہ لے گا کھل رہے ہیں وہی ڈریس میں آکے پسینیں پوچھ رہے تھے یوں یوں کر لے تو ناس پڑھ رہا ارے والا اے چڑڈی پورا تو پین رہے بڑے بھائی کم سے کم اللہ کے سامنے کھڑ رہا رہے بغلاں دکھ رہے تیرے گھٹنے دکھ رہے تیرے پرلیاں دکھ رہے کیا تو بھی رہی ہے اللہ کے سامنے رہے بڑے بھائی تو انہیں نکو پڑھنے حدیث جائز خلاص کیا دین ہے میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائی کونسا دین ہے رہے یہ کہاں سے لائے رہے تم لوگ آن کیا تو بھی رہے میرے بڑے بھائی امام آزم کہہ رہے ہیں رب کے دربار میں کھڑو تو یہ گنڈی بھی لگا لو کیونکہ یہ گھڈی دکھنے سے بھی نماز مکروح ہو جاتی ہے کیا تفسیق آ رہے ہیں امام آزم بولے آستین اتارو پہنچے اتارو رب کے دربار میں کھڑے ہو ارے یہ وہ نماز ہے جب تو آ جاتا ہے ستر ہزار پردے ہڑ جاتے ہیں تو ایسے نماز پر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے یا یوں تصور کر کے خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے یہ نماز ہے میرے بھائی یہ ہمارا دین ہے ہا ہا سبحان اللہ خربان جائے اس دین کے تو پیارے دوستو پیرے علماء عرض کر رہا تھا ہاں تو ان لوگوں نے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں ایسا چل رہا ہے سسٹر یہ کہاں سے آیا اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں میں ایک کو پکڑ کے آپ کل پکڑو کب تک میں پکڑو کل آپ پکڑو پکڑ کے پوچھے میں آئے کیا ہے سنت جلو گمت ہے سنت جو دکھا سنت یہاں تک داڑی چھوڑ لیا گاڑی چلا رہا تو یہ یوں اوڑ کے ایسا نکل رہی پچھے ایسا دکھ رہا سنگاں لگ گئی کیا اس کو کیا کئی کو چھوڑا بڑے بھائی سنت اتنی بھیانک ہو گئی سنت اب سنگھوں کے جیسی ہو گئی کیا مزاق ہے میرے بھائی دین کا دیوالہ نکال دے رہے ان لوگاں میں خالی بول رہا ہوں تو آپ کو اتنا مسخرہ پن دکھ رہا ہے تو جب انہیں کر رہا تو کیا ہو رہی ہوں گی حالت سنچو آپ گھر میں بچی بھی ایسا بیٹھ کے سنچ رہیں گی باہ اتنی بڑی کئی کو چھوڑے ہوں گے اتنی بڑی کئی کو چھوڑے ہوں گے باہ ہمارے جننات بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے میں سمجھوں اتنی بڑی داری کی پیارے بزرگو اور دوستو بہرحال اتنی بڑی داری چھوڑ لیا اب یہ 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 لگ گیا پیچھے جاں بٹا یوں 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 لگ رہا پوچھو آپ کل کیا ہی کو کر رہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے تھے کیا کرے تھے سرکار سب بابا کرے تھے کئی کو کرے تھے سرکار جو کرے وہ کرنا ہے نہیں ہے سرکار جو کرے وہ کرنا ہمارے کو نہیں ہے جی جلدی بولا باہے ودھری میرے کو ہی بولے تو پھر میں تمہیں باہر لکھ جگ بولتا ہوں چاند ٹھوڑے کے بتاؤ بولتا ہوں سرکار جو کرے وہ آپ کو کرنا سرکار جو کرو بولے وہ کرنا ہے پوائنٹ نوٹ کرو سرکار جو کرے وہ کرنا نہیں ہے سرکار پیٹ کو پتر بنے کوئنے اب تک بنا سو ایک ہاتھ اٹھو یارو اور انگوات کے غیور مسلمانوں ایک ہاتھ اٹھو میں بنا ملسا پیٹ کو پتر سرکار جو کرے وہ کرنا نہیں ہے سرکار جو کرو بولے وہ کرنا ہے جنگوں میں کن کن گئے بلاو جی ذرا پولیس والوں کو کن کن جا کے آئے جیہاد کو سرکار کرے نا جی جیہاد کرو نا جی جیہاد کل سے لکھاؤ جی نامہ کرتے جیہاد بولو بھئی سرکار اپنی جنگ اپنی حیات تیبہ میں ساٹھ جنگوں میں شریک ہوئے سرکار سرکار کی حیات تیبہ میں تیری اسی جنگیں ہوئے جس میں سرکار بنفس نفیس ساٹھ جنگوں میں شریک ہوئے ساٹھ جیہاد میں سرکار شریک ہوئے کون جاتا بولو اب سرکار جو کرے نہیں ہے جی کرنا سرکار جو کرے خدا کی خصم ہم نہیں کر سکتے سرکار رات رات بھر عبادت کرے ہم لوگاں نہیں کر سکتے سرکار پورے شابان کے مہینہ روزہ رکھ کے گزارے ہم نہیں رکھ سکتے سرکار جو کرے وہ ہم نہیں کر سکتے سرکار پوری زندگی میں گیارویں نوالے کے بعد کبھی باروہ نوالہ نہیں اٹھائے سرکار سرکار پوری زندگی میں باروہ نوالہ نہیں کھائے پوری زندگی میں ایک دن دو دن کی بات نہیں کروں پوری لائف کی بات کروں تیرسٹھ سالہ حیات میں حبیب پاک نے باروانی والا نے اٹھایا کبھی کر سکتے ہیں سرکار جو کرے وہ ہم سرکار جو کرو بولے وہ ہم کو کرنا ہے سرکار بولے یہ کرو مسوا کرو بولے کرنا ہے سرکار ٹوپی پینو بولے پہننا ہے سرکار نماز کو جاؤ بولے جانا ہے پیارے بزرگار دوستو سرکار جو کرے وہ ہم نہیں کر سکتے سرکار جو کرو بولے وہ ہم کو کرنا ہے کرے سرکار کرے مگر کرو بلکہ نہیں بولے سرکار کرے آپ انہوں نے بولتا ہاں حضور کرے اللہ کے رسول کرے پوچھو اس کو کئی کو کرے یہ نہیں جواب دیتا بولے وہ اس لئے کرے ایک بار حضور نماز پڑھا رہے تھے شیطان کا ٹولہ صحابہ اکرام کی نمازوں کو خراب کرنے کے لئے آ رہا تھا سرکار اپنی انگلی سے کیا کرے شیطان کو مارے یہ ہے سلو مسئلہ سرکار کیا کرے شیطان کو مارے شیطان کے ٹولے کو مارے سرکار اگلی سے ارے وہ نبی جو انگلی سے اشارہ کر کے چاند کو تکڑے کر دیا سرکار کو مارے تو کیا کمال کی بات ہے مارے سرکار یہ سرکار ایسا مارے شیطان کے ٹولے تو ٹولہ بھاگ گیا صحابہ کو نماز میں بھیکانے آرہا تھا یہ تشریح ہے اس کی اور یہ ٹٹے بار کرے پوری لائف میں ایک بار کرے کسٹے بار کرے ایک بار اوکٹی تلگو صرف ایک بار کرے سرکار اب وہ امام بخاری کو حدیث ملی امام بخاری کا کام کیا ہے جو صحیح روایات کے ساتھ حدیث ملی اس کو بخاری شریف میں پورٹ کرنا امام بخاری کو ملی امام بخاری اس کو بخاری شریف کے اندر رکھ دیئے سرکار کا عمل ہے سرکار کے حدیثیں رکھیں امام بخاری بھی نہیں لکھیں میں بھی عمل کرتا ہوں تم لوگاں بھی کرو بلکہ امام بخاری بھی نہیں بولے اور چودہ سو سال میں امام بخاری چھنے کوئی بھی عمل نہیں کر اس کے پر کچھ ملی میاں شروع گا اب آپ بولو بھائی کل اس کو بولو میاں رسول اللہ مارے شیطان کو تُو کس کو مار رہا نہیں بھائی سرکار شیطان کو مارے تُو کس کو مار رہا بھائی آپ انہیں بولتا میں بھی شیطان کو مار رہا ہوں تو میں سجدے میں گرتا ہوں بولا مولا تیرے کیا تیری کیا رحمت ہے تیرے کیا فیصلے تیری خدرت کے خربان جاؤ رہے رب کیا شان ہے رہے مولا تیری ان لوگاں اپنی کتابوں میں لکھے نماز میں نبی کا خیال لانے سے بہتر ہے کسی جانور کا خیال لاؤ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ تعالی بولے آئے صاحب میرے نبی کا خیال نہیں لاتا کس کا خیال آر آپ ذرا زور سے بولو ہاں اللہ بولا میرے نبی کا نیل آتا تو تمہارے دادا جان کا لاؤ بولے یہ ہے دیکھو خدا کا خانون اس کی نماز یہ ہے میرے بھائی شیطان کا خیال ہے اور ہماری نماز وہ ہے جس میں نبی کا خیال ہے خربان جاؤ دوستو اہل سنت پہ صدقے ہو جاؤ دن رات اس کے لئے محنت کرو یہ جماعت جنتیوں کی جماعت ہے یہ جماعت اولیاء اللہ کی جماعت ہے یہ صحابہ کی جماعت ہے یہ بزرگان دین کی جماعت ہے یہ غوث و خاجہ کے جماعت ہے یہ علی و حسن و حسین کی جماعت ہے رسول اللہ اور ان کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ کی جماعت ہے ایسی جماعت کو چھوڑ کر ان کے پیچھے جائیں گے کائن کا بھی کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی نے کوئی انگل سے بھی سٹنگ ہوئی چھوئے اس کی آس تک اب انہیں گلتا بخاری شریف میں جو ہے میں وہ اچھ کرتا ہوں تو میں بلا کل سے تُو بیٹھ کے پیشاپ کرنا تو پچھے سے مار دیتا ہوں پھیر کے چھ کرنا تو کیوں بخاری شریف میں بیٹھ کے پیشاپ کرنے کی حدیث نہیں ہے پھیر کے پیشاپ کرنے کی ہے کیا خانوں نے دے تو خدا کا ایسا اب ٹھہر کے پیشاپ کون کرتے بولو میرے بھائی یہودیاں کرتے ائرپورٹوں کو چل جاؤ بیٹھ کے پیشاپ کرنے کا سسٹم یہ ہے ٹھہر کے کرنے کا ہے بڑی بڑی ہوتیلز کو چل جاؤ فائل سٹار ہوتیلز کو ٹھہر کے پیشاپ کرنے کیوں اکثر وہاں پہ یہود نصارہ عیسائی کافر مجوسی مشرک پہنچتے ہیں ٹھہر کے کرتے ہیں بھائیہ بھائیہ ایک جگہ ٹھہر جائیں تو کیا ٹینشن کی بات ہے ہرے بزرور اور دوستو اللہ اور اس کے رسول کا مسلمان ٹھہر کے پیشاپ نہیں بیٹھ کے کرتا ہے کیوں مدینہ والے آقا کی سنت ہے پھر آپ بولیں گے مل صاحب اب بھی آپ بولیں بخاری شریف میں ہے ٹھہر کے کرنے کی حدیث جی ہاں رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ظاہری حیات کے اختتام کے دن تھے انتہائی وقت چل رہا تھا سرکار کا آقا علیہ السلام جب چند دنوں بعد پردہ فرمانے والے تھے تو سرکار کے جسم اقدس پر اتنی علالت آئی کہ سرکار کے گھٹنوں میں شدید درد تھا سرکار خود چل بھی نہیں رہے تھے بلکہ صحابہ اکرام اپنے کندھوں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لے آ کر لے آ رہے تھے ناماز کے لئے بھی ویسے ہی لارے تھے ضرورت خانہ بھی ویسے لے جا رہے تھے صحابہ اکرام نے حضور کو ضرورت خانہ لے گئے اور چھوڑے آقا علیہ السلام نے زندگی میں صرف ایک بار یا دو بار یا ایک دن یا دو دن آقا علیہ السلام نے اس علالت کے پیریڈ میں ٹھائر کر پیش آپ فرمایا وہ صحابہ دیکھے بولے امام بخاری کو روایت صحیح آئی حدیث میں پوٹ کر دیئے عمل کرو بلکہ امام بخاری نہیں بولے علالت کے زندگی ہیں مگر میرے ربی کہ میں صدخے جاؤں آقا آپ کے ٹھائر کر ایک بار ضرورت کرنے کہ میں خوربان کیونکہ میرے آقا اگر اس وقت بیماری کی علالت کی اس شدت میں اگر آقا بیٹھ جاتے تو ستر سال اسی سال کے بوڑھوں کے کھٹنوں میں جو درد ہوتا ہے اس کے باوجود بھی بیٹھنا اس کے لئے سنت کا درجہ رہتا اور کھیڑنا سنت کے خلاف ہوتا گناہ لازم آتا میرے آقا نے سوچا اگر میں ایک بار کھر جاؤ تو خیامت تک میری آنے والی امت بوڑھوں کو کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا مسئیبت کے وقت میں ٹھہر جانا سنت کا درجہ بن جائے گا سرکار نے اپنے امت کے بوڑھوں کا خیال کر کے کھڑے ہو گئے اسکون دلیل بنا لے کہ اب انہیں عمل کرنے کو نکلا تو کیسا ہوں گا میرے بھائی کیسا چلیں گا جی حدید نعوذ بن ناہمزالی اب اس مسئلے پہ اگر گفتگو کروں فجر ہو جائیں گی میرے بھائی مگر نہیں کیونکہ آپ لوگوں کا وقت بہت خمدی ہے اور میں انشاءاللہ اتالہ پھر دوبارہ جب آئیں گے تو اور ہم گفتگو کریں گے مگر آئندہ اگر میرے کو آپ بلا رہے ہیں تو رد اہل حدیث عنوان رکھ کے بولاؤ یہ سنیوں کے عنوانا نکو رکھو میرے واسطے ہیں نہیں ایسی بات کریں گے جی جو میرے آخا کے دین کے خلاف بغاوت ہو رہی اس کو کچل دیں گے انشاءاللہ سرکار کی نالن پاک کے صدقے میں لوگوں کو بتائیں گے اہل سنت کیا ہے اور اہل سنت کے علاوہ دیگر جماعتیں کیا ہے تو لوگوں کو جو ہیں فرخ کرنے کا موقع ملے گا صحیح بات ہے بھئی اس میں گھوڑا کون ہے گھدہ کون ہے میرے دوستو اب آؤ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آئندہ سے جماعت اہل سنت چھوڑنے کا رسول اللہ کی جماعت ہے یہ سرکار کی جماعت ہے ارے ہم مر جائیں گے ہماری بیوی ہم کو نہیں بخشائے گی بچے نہیں بخشائیں گے دوست نہیں بخشائیں گے احباب نہیں بخشائیں گے خاندان والے نہیں آئیں گے کوئی آپ کو بچانے نہیں آئیں گے اس جماعت کے بانی محمد الرسول اللہ بچانے آئیں گے سرکار بچائیں گے جو بچانے والے نبی ہیں ان کو چھوڑ کے ان کی جماعت کو چھوڑ کے ملہ جی کی جماعت میں ہرگز جائیں گے پیسے دے کے بلائے تو ارے وہاں دیکھو سوچ کے بولو 45 روپے ایک نماز کو جائیں گے نہیں جائیں گے پکا وعدہ انشاءاللہ پیارے بزرگو اور دوستو اب ایک بات رہ گئی ہے انشاءاللہ اس پر گفتے ہو کر کے بات ختم کرتا ہوں دس منٹ دیجئے حقوق الوالدین یہ بہت بڑا عنوان ہے مگر اس عنوان پر آج تھوڑا سا کڑوی گفتگو کرتا ہوں کیونکہ حقوق الوالدین کے تعلق سے ہمارے محمود بھائی ایک ڈیویڈی لائے ہیں جاتے وقت لے جائے جس میں والدین کے حقوق پر میں نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے آپ سنیں گے تو آپ کے جسم کا ریزہ ریزہ انشاءاللہ رونے لگ جائے گا سکتے آپ پر تعلیح ہو جائیں گے ماباپ کی عظمت پر میں نے وہ گفتگو کی ہے لیکن ایک گفتگو آج تھوڑا سا الگ اسٹائل میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھ کو کچھ ایک نیا پیغام مل جائے اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہو رہا ہے بد اخلاق ہو گیا بد دین ہو گیا بے دین ہو گیا یا جو ہے گمراہ ہو گیا یا بیرہ روی کی راستے اختیار کر گیا گندی رویش اختیار کر گیا بے عمل ہو گیا نافرمان ہو گیا تو آپ بتائیں اس کے اندر خصور کس کا ہے ہے نا بھائی یہ بات پر بھی کبھی توجہ کرنی چاہیے اب لوگ جو ہے بیٹا جب باویس سال کا ہو گیا پچیس سال کا ہو گیا بیٹے اور باوہ کی چپل میں فرق نہیں رہا دونوں کے پیر برابر ہو گئے اس وقت آ کے بلتے حضرت ایک تعاویز دونا حضرت کئی کو بہا بہت نافرمان ہو گا حضرت پتہ ہمارا سن رہا ہی چنے ہو لے سنتا ہی چنے ہماری کئیسا سننگا میرے بھائی آپ سنائیچ غلط اس کو اب آپ اچھا بلو تو نے سنتا شروع سے اس کو غلط سنا رہے ہیں شروع سے گھتنے لے کرو بیٹے بابا ایدرہ 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 کئیسا مان رہا ہے فیٹنگ کیا ہو رہی کئیسا ہے کیا ایکٹنگ کرا دیکھیں بیٹے فرسٹ ایم آٹ ملا بیٹے اس کو بٹھا کے بچوں کو کافیروں کی گندی گندی پکچریں دکھا رہے ہیں بے انتہائی بے حرمتی والی چیزیں دیکھیں آپ اس کے بعد بولتے ہیں میرا بیٹا بڑا ہوئے بات اللہ والا بننا شریف بننا بچپن میں سلمان قان بڑا ہوئے بات اللہ والا ہو سکتا بھائی ایسا بڑا بیولونا بھائی نہیں ہو سکتا میرے بھائی ہم اپنے اولاد کو غلط لوگوں کے چیزیں دکھائیں گے گندی گندی ٹی ویاں گھر میں رکھ کے بے حودے خسم کے پکچرز دکھائیں گے ناجگالیں دکھائیں گے پھر اس کے بعد اولاد ہماری نافرمن خدا کی خسم نہیں ہو سکتا ایسا اولاد کو اگر ہماری فرما بردار بنانا ہے تو آج ایک کام اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں سب پر اپنے گھر والے ہیں مگر دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری حالات اتنی گندی اور گر گئی ہے دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آج کسی گھر میں بھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہ اللہ کا کلام سناتا ہے نہ رسول اللہ کا کلام سناتا ہے نہ صحابہ کی حکایات سناتا ہے نہ علیاء کا طریقہ بتاتا ہے کوئی نہیں بتاتا آپ سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں کوئی نہیں عمل کرتا لیکن اگر ہم لوگ اگر آج سے یہ ماحول شروع کر بیٹے بہا جان بیٹے پیتہ ہے بچہ ہمارا دس سال کا ہے بارہ سال کا ہے ابھی وہ کیا ہے تچھی لکڑی ہے جیسا چاہے اساں موڑ لو اب آپ فلیکزیبلیٹی ہے اس کے اندر جیسا چاہے آپ ٹرن کر سکتے ہیں اس کو اب آپ بچے کو بٹھا دی دس سال کا ہے جان دو بیٹے کو نہیں کرے پائن تیس کا ہوگا آنگا چھوڑ دو پوترے کو پکڑو لمحہ سے بلیو بٹھاؤ سامنے بٹھا لو بٹھا لے کے کتاب کھولو علماء اہل سنت کی کتاب لو نیکے اس کو سکھاؤ ایک روایت پڑھ کے سناو جی روزانہ ایک اچھ خالی ایک اچھ بھائی دوسری نب کو پانچ اچھ منٹ خالی سرکار کی سیرت ایسی ہے عصوہ حسنہ ایسا ہے صحابہ کا طریقہ ایسا ہے اولیاء اللہ کا طریقہ ہے ایک باپ اگر یہ ذمہ داری بنا لے مجھے کہنے تو اس گھر میں پھر سے غوث آزم کا غلام پیدا ہو جائے گا پھر سے اس گھر میں اجمیر والے غریب نواز کا صدقہ بٹھنے لگے گا پھر سے اس گھر میں اللہ والوں کا فیضان جاری ہو جائے گا مگر افسوس آج ہم یہ کام نہیں کر رہے ہم نے صرف چھڑیاں بیلٹ وارڈ گندی گندی چیزیں اپنی اولاد پر استعمال کی ہے پھر اس کے بعد ہم نے ان کو جب بھی ڈانٹ آئے غصہ کیا ہے پھر جب بھی ہم نے کچھ کیا تو ان کو گالی گلوچ کیا ہے تالے مارے ہیں فیل ہو گیا پانچ سبجیکٹ میں پاس ہوا تو پانچ سبجیکٹ کو لائٹ لے لیے ایک سبجیکٹ میں فیل ہوا تو سب کے سامنے فیل ہو گیا پٹا فیل ہو گیا ہمارا بچہ فیل ہو گیا ہمارا بچہ اتنا زلیل و خار کر کے رکھ دیئے اب اس کے ہاتھ بولتے پھر میرا بیٹا اللہ وانہ حضرت بننا اللہ وانہ بنو نئی باوہ جان ایسا ہوئی چنے سکتا جی غلط فہمی میں ہے تو تربیت کا انداز ہم نے بدل لیا آؤ ایک بد بات آتا ہوں نولہ کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی خوربان جائیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی کہ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سامنے حضرت امام حسن بیٹھے ہیں دسترخان پر سرکار امام حسن بیٹھے ہیں حضرت فاطمہ ایک کٹورے میں شوربہ ہڈیوں کا شوربہ بناوا لکر رکھتی ہیں اور وہ شوربے میں صرف ایک ہڈی ہوتی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل پانچ سال کی عمر کے پانچ سال حضرت امام حسن کو ہڈی بڑی پسند تھی آپ نے ہڈی جو ہے اپنی پلیٹ میں ڈال لی شوربہ ڈال لی ہے روٹی چورنے کے لیے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بیٹے حسن کیا تم نے اپنے رب کے سامنے جواب دینے کا پورا احتمام کر لیا ہے اللہ اکبر پوچھتے ہیں بابا جان کس بات کا جواب بولے بیٹے دسترخان پہ دو لوگ ہیں اور ہڈی ایک ہے تو تم نے پوری ہڈی اپنی پلیٹ میں کیسے ڈال لی بیٹے اگر تم اس کے دو ٹکڑے کرتے ہو تو یہ سامنے والے کہاں خدا ہوگا اور اللہ تم سے اس کا سوال نہیں کرے گا اگر تم پوری ہڈی کھا لوگے تو اللہ بروزہ محشر پوچھے گا ایک ہڈی تھی تم نے اپنے بابا کہاں خدا کیوں نہیں کیا اللہ اللہ امام حسن رونے لگے بولے بابا جان مجھے معاف فرما دیجئے میں نے اس حق کو بھول گیا یہ تربیت ہو رہی ہے میرے بھائی اب وہ تربیت ہوئی تو ایسی جب تربیت ہوئی تو بچے کیسے بنتے ہیں دیکھئے یہی امام حسن اور حسین ہیں ایک بار میدان میں کھیل رہے ہیں میدان سے کھیلتے ہوئے امام حسن اور حسین دوڑے دوڑے نماز کے لیے مسجد کو آئے ہیں جب مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں پہلے مو دھو لیتا ہے بعد میں پیر دھوتا ہے پھر سر کا مسا کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے جی وہ غریب قسم کا وضو ہو رہا ہے تو بولے چاچہ جان آپ سے ایک گزارش ہے یہ ہم دونوں بھائی ہیں یہ حسن ہیں بڑے ہیں میں حسین وہ چوٹا ہوں چاچہ جان ہم دونوں وضو کرتے ہیں ذرا آپ بتا دیں کہ ہم دونوں میں وضو کس کا صحیح اور کس کا غلط سبحان اللہ بولے چاچہ جان یہ بڑے ہیں پہلے یہ وضو کر لیں فضلت امام حسن نے ان کے سامنے بیٹھے پورا وضو کر لی ہے وہ چاچہ دے بددو دیکھتے رہے پھر اس کا امام حسین نے پورا ایز ایٹیس جیسے حسن نے کیا تھا سرکار امام حسین نے ویسے ہی وضو کیا تو وہ بددو سمجھنے لگا کہ یہ بچے وضو کی اسلام مجھ سے نہیں کر رہے ہیں جیسے حسن نے کیا تھا سرکار امام حسین نے ویسے ہی وضو کیا تو وہ بددو سمجھنے لگا کہ یہ بچے وضو کی اسلام مجھ سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس انداز میں وضو کر کے مجھ کو وضو کرنا سکھا رہے ہیں مجھ کو وضو کرنا سکھا رہے ہیں اللہ 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 یا حسین یا حسین اللہ یہ میرے بھائی اسلوب زندگی اللہ کے واسطے بچوں کو تانے مارنا چھوڑ دو ہم اپنی اولاد کو تانے ماریں یہ حدیث شریف میں رسول اللہ ارشاد فرمائے تانے مارنے والوں کو جنت کی خوشبوں تک سنائی نہیں دی جائے گی تانے مارنا اتنی بری بات ہے اور برا نقو مانو ایک بات بولتا ہوں ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں اب یہاں ہے نہیں ہے نہیں مالو میں ہمارے لاخے کی بات بول رہا ہوں ابھی بھی ہوا پس بات سفید داڑی والے بڑھے ہیں دیتے بولتے جی اب تک نہیں دیئے ریٹائٹ ہو گئے لو ابھی بھی بیگم کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اب تک تانے مار رہے ہیں میرے بھائی کیسا ہوں گا میرے بھائی اگر ہم لوگ آئے اسی زندگی ہاں گزاریں گے تو دیکھو میرے بھائی اگر بیٹا نافرمان ہے اس کو اگر صدارنا ہے تو اس کو ارے تو یہ کئی کو کر رہا یہ بدماش ہے یہ خراب ہے یہ گندہ ہے اگر نووت خسم کے برائیاں ہیں تو وہ نووت برائیوں پر پڑھے دالنا اسلام کی تربیت کیا ہے بتا رہا ہے آپ کو دس خوبی آئے نہیں دس خوبیوں میں سے کیا کاما ایک ایک خوبی کا ایک ایک دن ذکر کرتے جانا ایک ایک خوبی کا ذکر کرنا آپ آپ کے سمجھے بھائی آگئے آپ کی بہن آگئے سالی آگئے سالے صاحب آگئے ان کے سامنے بٹھا کے یہ نہیں بلنا بے نمازی ہے بھائی اتاہ اٹھاتو نماز کو اٹھتا ہی نہیں بہت جائل ہے بھائی گندہ ہے بھائی ایسے باتا نہیں کرنا انہیں اب اٹھنا سو بھی نہیں اٹھتا ہوں نے جمعہ کو پڑھنا سو بھی چھوڑ دیتا لیٹ لے لیتا انہیں بلتا ہی اتاہ خطرنا کہ باوہ جہاں بلنا بیزتی کر رہے ہیں ایسے باوہ ہونا نہیں ہے امن نکو باوہ نکو بلتا ہوں نے اس کو کیا بلنا مالو مغرب کی نماز پڑھا کیا دیکھ اب بھی بلنا انہیں بلتا ہوں اتھتے چھوڑا میرا باہ جان وہ نہیں دیکھ رہی پڑھا سو دیکھ رہی بلکہ عشاء بھی پڑھتا بات سمجھ بھی بھائی تعریف انسان کی زندگی میں انخلاب لاتی ہے تعریف انسان کی زندگی میں انخلاب لاتی ہے ہمیشہ رہے وہ نہیں کرنا تھا یہ نہیں کرنا تھا وہ کئی کو کریں یہ کئی کو کریں نہیں بلنا اپنے بچوں کی زندگیوں میں انخلاف پیدا کرنا تو اس کی تعریف کرنا بچہ چھ سبجیکٹ لکھا پانچ میں ماشاءاللہ چھے لائے سکسٹی سیونٹی ایٹی نائنٹی مارکس کروس گیا لیکن ایک میں اس کے اسکورس بلکل کم ہو گئے اس کا پرفارمنس بلکل خراب تھا تھٹی سکس آئے اب ہم لوگاں پانچ کی تعریف آنے کرتے میٹس میں فیل ہو گیا میٹس میں فیل ہو گیا میٹس میں بلتا آپ تک وہ سائنس تو بھی پڑھا وہ بھی رہے پڑھتا ہوں جی جا ہوتا نہیں ہوتا ایسا بولو میرے بھائی یہی چیز ہم لوگ آئے بہت گنڈی رویش ہمارے گھروں میں آگئی بچے کو بلنا یہ میرا بیٹا انگلیش میں نائنٹی لایا جی دلال کے تھپک کے سینے کو لگا لو آپ میرا بیٹا سائنس میں ماشاءاللہ ایٹی کروس کر دیا الحمدللہ ایٹی مارکس لایا ایٹی سکور کیا بچوں کی تربیت کرنے کا انداز ہے میرے بچوں کو نگلٹ نہیں کرنا چھوٹے 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 چیزوں مار رہی جوان جوان بچوں کو بھووں کے سامنے مار دے رہی بھاوجوں کے سامنے مار دے رہی خاندان والوں کے سامنے گالے آن دے رہی تانے اس کے آج بلتے میرا بچہ پھر اللہ والا ہونا کہاں سے نکلتا اللہ والا ہونا انہیں ہماری اللہ والیت کی پورا خراب کر کے چھوٹے دے تا ہماری اللہ Tey دوا پہ لگا جاتا ہو کوشش کریں گے نا آسان شاء اللہ قکہ وعدہ میرے بھائی اولاد کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے نہیں اولاد کے ساتھ حسن سلوک بیٹی چاہیے بنا کے لے گئے دی بیٹی کو چھوٹے دو جی بیٹی کو کوئی بھی برا بولتے چاہے یہ دنیا میں بہت اچھے لوگ ہیں اورنگ آباد والے بھو کو با رہے ہیں آپ میں بولتا ہو گئے بھاو چائے لا کے دی چسور جی چسور بھولے تو سیم انہیں گھر کا چائے لے کے ایسا ہی سارے ساتھ کلا کے دیتے ہوتا نہیں ہوتا ایسا بولو میرے بھائی کھانا کھانے اتاکہ گزالے نمک کیا یہ ایسا بولے تو بھاو اندر آپ کے موپے نہیں بولتی انہیں بھوش شریف باپ کی بیٹی ہے وہ موپے نہیں بولتی دل میں بولتی آئیسا آج سارے ساتھ کو دی کل آٹھ بجے سے پہلے دی تو میرا نام بدل دے نہ بولتی ایسا نہیں بولنا کبھی بھی بھاو کو سارے ساتھ بلا کر دیتے ہیں انہیں ہماری گھر کی نوکرانی نہیں ہے ہماری خادمہ نہیں ہے انہیں ہمارے گھر کی ایک بیٹی ہے وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اپنے گھر کی خربانی دے کے ہمارے گھر کو آئی ہے اس کو آپ محبت سے نواز کے تو دیکھو آپ کے گھر کو جنت نہیں بنا دی تو بول لے نہ محبت سے نواز ہو جی کسی کی بیٹی کو اب آپ کو چاہی لاکے دی تو آپ پی لے نہ دیکھ رہے سارے ساتھ کو دی کیا کروں پی لے نہ مو موچ کے پی لے نہ پوری چاہی پی لے کہ بھلا ماں اللہ تے کو اچھا رکھو بیٹی بھوت پیاری چاہی بناتی امہ تو پی تو بھوت دل تھنڈا پڑتا میرا خوشی ہوتی امہ بھلا کل سے چھ بجے نہیں دی تو بول دینا تاریخہ ہے جی چینج کرنے کا الٹے رستے جا کے صداریں گے بولے تو نئی صدار تھی لکڑی تُڑ جاتی دوری کیس بکھا تین دن جا کے بھانا پڑتا پھر خالی بھی لگی بات سمجھ رہے میرے بھائی بھاؤں کو بھوت ہوگا بھوت ہوگا نمک بھوت ہوگا نمک ہر نوالے کو ایک بد دعا ہر نوالے کو ایک تانہ ہر نوالے کو مسیبت امہ وہ نے بلتی کائی کو پکائی کی رہے بھائی یہ عذابوں سے ہیں میں کچھ بھی کرتی ہوں کیا بھی کرتی ہوں گھر کو چلے جاتی ہوں ملکہ رہے جاتی ہوں کائی کو جاتی ہوں اپنے امہ گھر کو ڈرڈر کے بھاگ بھاگ کے بھاگ بیچے نکے یا محبت نہیں مل رہی خالی تانیں خالی شرارتیں خالی بری باتیں بزار ہو گئی اب گھر کو جانا اچھا ہے بلکہ چلے جاتی ہوں اس کو جاگر آپ یہ بلے امہ ماشاءاللہ بہت اچھا بناتی بیٹے تو سالن اللہ تے کو اچھا رکھو اللہ تے کو صاحب اولاد بناو اللہ تے کو خوشیاں نصیب کرو اللہ تیرا سحاق سلامت رکھو میری امہ بہت اچھا سالن بناتی بیٹے ذرہ نمک دالتے خود احتیاط کر رہا مہاں بولے تو خصہ ختم خوش ہو جاتی انہیں غلطی کی اصلاح ہو سکتی مگر ویسے تانوں کے ساتھ نہیں محبت سے ہو سکتی ہے پیار سے ہو سکتی ہے ذرا ایسا کر کے دیکھو آپ بہو بہو نہیں رہتی آپ بیٹی بن جاتی آپ کو خدمت کر کے پورا خبر کو جانے تک آپ کی خدمت کرتی اس کے ساتھ ایسا اسلوب اختیام کرے میرے بھائی محبت سے نواز ہیں تانیں نہیں مارنا گالیاں نہیں دینا بوڑا نہیں بولنا الزامہ نہیں لگانا اپنی اولاد پہ بھی نہیں بھوؤں پہ بھی نہیں دامادوں پہ بھی نہیں کس پہ بھی نہیں کریں گے نا ہے انشاءاللہ نہیں کریں گے نہیں نہیں کریں گے کہو اگر کوئی بھی ہاؤ گلھ کے نہیں بول رہے دیکھو امہا بہت خطرنا اکھری بات انشاءاللہ ایک بات سنا کے بات ختم کر لیتا ہوں خسم اے نوجوانوں ماباب کا مخام خدا کی خسم اس کائنات میں دوسرا کوئی شخص لے ہی نہیں سکتا جیسے اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے رسول اللہ کے جیسا پھر کوئی رسول اور خدا کی خسم ماباب کے جیسا کائنات میں پھر کوئی مرد ہے نہ پھر کوئی عورت ہے ماباب ماباب ہے بس اللہ اللہ دیکھو ایک بیوی کی خاطر کئی نوجوان آج ماباب سے دور ہو گئے مگر سنو اے نوجوانوں بیوی اگر مر گئی تو دوسری بیوی آ سکتی آ سکتی نہیں آ سکتی اچھا دوسری آئی تو انہیں سونتے لی بیوی بھونتی ہے سگی بھی بچ رہتی انہیں سگی مری تو پھر سگی آتی اور اچھا ہے پہلی والی کالی تھی دوسری والی گوری آ سکتی دیکھو کتا خوش ہو رہے دیکھو بات لوگا ہاں ایک دم ایک دم اندر سے پھوٹ کے نگل گیا ملصاب میرے دل کی بات تم کیسا بڑھ رہے ہیں ملصاب میرے دل کی بات تم کیسا بڑھ رہے ہیں ملصاب میرے وزرگار دوستو خوربان جاؤ بیوی ایک چلے گئی دوسری آ سکتی دوسری گئی تیسری آ سکتی نہیں آ سکتی بھرہ بولو نا دی اور صحیح بول رہے ہیں جو دیکھا پریکٹیکل باتیں کرتا ہوں پہلی بیوی کے غم میں مرے سو اب تک ایک شوہر بھی نہیں دیکھا کیونکہ دوسری ملتے کی پہلی کوئی اتنا برا لیٹ لیتا انہیں خبر میں ترلپ ترلپ کے رہ جاتی بیچاری اتنا زلدی بھل گیا میرے کو وہرہال ایسا ہے میرے پیارے بھائی دوسری گئی تیسری آ سکتی تیسری بھاگ گئی تو پھر الحمدللہ چوتھی لا سکتے نہیں لا سکتے بولو نہ بھائی مگر خدا کی خسم ایک ماں مر جائے پوری کائنات ڈھونڈ لو دوسری ماں نہیں لا سکتے اللہ اللہ جیسے رب میں وحدانیت ہے ویسے ماں میں وحدانیت ہے دوستو ماں میں وحدانیت ہے ماں نہیں لا ہمارے باپ دوسری شادی تو کر سکتے ہیں سونتے ریبا ہو سکتی ہے باپ کی بیوی ہو سکتی ہے مگر دودھ پلانے والی ماں نہیں بن سکتی ہے نو مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیف اٹھانے والی ماں نہیں بن سکتی ہے خون کو دودھ بنا کر پلانے والی ماں نہیں بن سکتی ہے ماں ایک ہے جب تک ہے خدمت کر لو دوستو خدا کی خسم اس کا کوئی سانی نہیں ہے پوری کائنات کے ملاؤں کی دعا تمہارے حق میں ہے تو ایک طرف گناہگار ہی کیوں نہ ہو تمہاری ماں کی دعا تمہارے ساتھ ہے تو ایک طرف ماں کی دعا کا وہ مقام ہے اللہ اللہ پوری کائنات کے حسینہ لے عالم کو مسکراتا دیکھ لو عذاب ہے ماں کو مسکراتا دیکھ لو ہچ کا ثواب ہے ماں ماں ہے دوستو ماں کیا مقام نہیں مل سکتا ماں کا سانی اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا جب تک ماں ہے خدمت کر لو جب تک ماں ہے خدمت کر لو سنو اگر ایک بیٹا مر جائے دوسرا پیدا ہو سکتا ہے دوسرا مر جائے تیسرا پیدا ہو سکتا ہے تیسرا مر جائے چوتھا پیدا ہو سکتا ہے لیکن ایک بھائی چلا جائے پھر دوسرا بھائی ہے دوسرا چلا گیا تو تیسرا بھائی ہے لیکن دوستو خدا کی خسم ایک باپ مر جائے پوری کائنات کے مردوں کو جمع کر لو باپ نہیں لا سکتے باپ میں وحدانیت رکھی ہے رب اسی لئے مدینے والے مصطفیٰ رحمت اللہ العالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے اس سے اس کا رب راضی ہے جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے اس سے اس کا رب ناراض ہے اللہ اللہ ماں باپ کو راضی کرلو دوستو ماں باپ سے پنگا نہیں لینا اب آپ بول رہے ہیں مل صاحب میرے ماں باپ میرے کو بہت کوستے ہیں میرے کو بہت برا بولتے ہیں میرے کو بہت برا بولتے ہیں برداشت کرو سبر کرو ماں باپ کے خلاف مت جاؤ برا بول رہے ہیں پیٹ میں مونڈی دال کے گزارش کرو ایسا مت بولو بولو مگر اونچی آواز نکال کے ڈھر آ کے دھمکا کے انگلیاں بتا کے دروازوں کو مت پٹکو ماں باپ کے خلاف نہیں جانا چاہیے وہ ان کا حق ہے اور سنو میں تو کہتا ہوں ماں باپ اگر برا بولے تو خوش ہو جاؤ اس لیے کہ ماں کوئی بھی آدمی بڑھاپے کے وقت میں اپنے بیٹے کو برا بول رہا ہے مگر بازو والے جا کے پوڑوسی کو نہیں بول رہا بول رہا روڈ پہ چل رہا گاڑیاں ہے جس کو بولے اس کو روک کے گاڑیاں نہیں دے رہا اپنے بیٹے کچھ بول رہا کیوں بول رہا کیوں کہ اس کو اپنا سمجھتا ہے اس لیے بول رہا ہے اور دوستو آج تم جوان ہو میں جوان ہوں ما شاء اللہ یہاں سے دیکھیں تو گھڑی کے کانٹے برابر دکھ رہے ہیں بارہ کو پانچ منٹ کم ہے سکنڈوں کا کانٹا بھی دیکھ سکتے لیکن جب عمر ستر کی ہو جائے شگر ہائی ہو جائے بی پی لو ہو جائے اب بی پی کا ریفلیکشن چلتا رہے آدمی کو دیکھے تو دودھو دیکھتے رہے ان لوگ کھڑی کے کانٹے نہیں دیکھ سکتے ان لوگ بغیر پکڑے کے چل نہیں سکتے اٹھ کے زیادہ دور تک نہیں چل سکتے شگر کی وجہ سے شگر ان کو علیل کمزور 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 کر کے چڑ چڑا چڑ چڑا چڑ چڑا کر دیتا ہے ساٹھ پیسٹ ستر پچھتر اسی سال کی عمر میں انہوں ہمارے جیسے فریش ہشاش سویمنگ گل میں تیلنے کے نائق نہیں رہتے کمزور ہو جاتے اٹھے تو ایک طرف سے کمر درد ہوتی بیٹھے تو ایک طرف سے گھٹنے درد ہوتے